ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے اور آپ کا میرے یوٹیوب چینل اور میرے کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا ڈرم اسٹک کی ریسیپی ڈرم اسٹک کو لوگ سہجن کی فلی سوجنے کی فلی بھی بولتے ہیں یہ ڈرم اسٹک ہمارے شریر کے لیے بہت فائدے مند ہے پرانے ٹائم میں لوگ بیمار ہوتے تھے تو ڈرم اسٹک کی سبجی دیتے تھے وہ کافی پوشٹک بھی ہوتی ہے اور اس میں ویٹامین ہوتا ہے اور کافی سارے تطھ ہوتے ہیں دیکھئے میں آج آپ کو بتاؤں گا ڈرم اسٹک کی سبجی سوادشت کیسے بنتی ہے اور اس ٹیسٹی سبجی بنانے کے لیے میرے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے کمنٹس باکس میں بتائے گا کہ آپ کو میری کمپلیٹ ریسیپی کیسی لگی چلیے اب ہم چلتے ہیں ڈرم اسٹک کی سبجی کیسے بنتی ہے اس کی کمپلیٹ ریسیپی یہ دیکھئے میں آج آپ کو ڈرم اسٹک کی ریسیپی بتانے جا رہا ہوں ڈرم اسٹک کو لوگ سوجنے کی بھی فلی بولتے ہیں اور سہجن کی بھی فلی بولتے ہیں یہ دیکھئے میں نے ڈرم اسٹک کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور میں آپ کو ڈرم اسٹک کاٹ کے بھی بتاتا ہوں کیسے ہے یہ دیکھئے اس کا ایک کونہ میں نے کٹ لیا ہے یہاں سے لیا ہے اس کو ہم کو اچھے سے چھیل لینا ہے سائز آپ جو بھی رکھ سکتے ہیں سائز اتنا بڑا میٹر نہیں ہے ڈرم اسٹک کو آپ اس کے جتے بھی ریشیں ہیں وہ نکال لیجئے تو یہ بہت اچھی بنے گی تو میں ایسے آپ کو پوری یہ دیکھئے یہ پورا میں نے اس کو اس کے پورے ریشیں لگ بھگ نکال لیئے اور جو میں نے پہلے سوجنے کی فیلیہ ڈرم اسٹک کاٹا تھا دیکھئے لگ بھگ یہ ویسا ہی ہو گیا ہے ایسے ہی میں یہ بھی پورا کاٹ لیتا ہوں یہ دیکھئے پوری میں نے ڈرم اسٹک کے جتے بھی ریشیں تھے نکال لیے ہیں ایکچولی کہ ڈرم اسٹک بہت فائدے مند ہوتی ہے اس کی جو نیوٹریشنس ویلیو ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے لوگ پہلے بیمار ہوتے تھے تو سوجنے کی فلی یا ڈرم اسٹک ان کو دی جاتی تھی اور اس میں انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی ڈائیبیٹیز کے بھی گن پائے جاتے ہیں پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے اس کو لوگ دال میں بھی ڈال کے کھاتے ہیں تو یہ بہت فائدے مند ہوتی ہے اور اس میں ویٹامن بھی ہوتا ہے چلیے میں آپ کو آگے ریسیپی بتاتا ہوں دیکھئے میں نے آج یہ پین لیا ہے اور پین کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں ہمیشہ لوہے کا پین لیتا ہوں آئرن کا ہوتا ہے کیونکہ اس میں اگر آئرن کے اس میں آپ بناتے ہیں لوہے میں تو آئرن ہمیں شریر کو ملتا ہے کھانا بنانے کے بعد اس میں آپ بہت دیر نہیں رکھیں کیونکہ آئرن اور اتر جاتا ہے بٹ لوہے کا جو بھی پین لیں گے برطن لیں گے وہ ہمارے شریر کو بہت فائدہ کرے گا ہیمو گلوگن بڑھائے گا تو چلیے میں نے پین لیا ہے اور اس میں میں نے قریب چار سے پانچ ٹی سپون سرسوں کا تیل ڈالا ہے میں ہمیشہ مسترڈ آئل یوز کرتا ہوں اور میں نے اب لیا ہے یہ میری ریسپی تھوڑی الگ ہٹکے ہے اس میں میں سب سے پہلے تھوڑی سی رائی ڈالوں گا یہ دیکھئے میں نے تھوڑی سی رائی ڈالی ہے اور رائی کے ساتھ میں تھوڑا سا جیرہ بھیڑا لوں گا یہ میرا اچھے سے ہو جان دیجئے گا جب یہ اچھے سے ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے نہیں تو لوگ کچھا بھی ہے اوائل میں نے اچھے سے گرم کر کے اس کو سلو فلیم کر دی ہے لو فلیم میں ہے اور یہ میری باریک کٹی ہوئی پیاج ہے پیاج ڈالنے کے بعد میں قریب چار سے پانچ منٹ پیاج کے براؤن ہونے کا ویٹ کروں گا اور میں کٹی پیاج ہمیشہ اس لیے لیتا ہوں کہ پسی ہوئی پیاج تھوڑا سا شریر کو نقصان کرتی ہے کٹی ہوئی پیاج شریر کو نقصان نہیں کرتی ہے اور میں اسی سے اس کا مسالہ بناوں گا دیکھئے میرا جو ھانیا تھا یہ براؤن ہو گیا ہے میں نے اس میں جنجر گارلک کا جو پیسٹ پنایا mosquitoes میں اسے پیسٹ ڈال دیا جنجر گارلک کا اور جنجر گارلک کے پیسٹ کے بعد میں اس میں میں نے اب یہ دیکھئے دو ٹeze ڈائے suits اب دو ٹ Plaڈ рыڍا اس میں پیسٹ ڈائے تھے جنجر گارلک ہو گیا ہے اور میں اسے ٹمто �est کا ایک ی είναι میں اس کو ڈائے جگز تو پیسٹ کیایا Allan Collar چار مینٹ میں مسالہ بھونوں گا اس کے بعد پھر اس میں مسالے مکس کروں گا یہ دیکھئے میرا مسالہ تھا میں نے اس میں جو پیاج ڈالا تھا درک لیسن کا پیس تھا اور ٹامائٹو یہ بھی اچھے سے لگ بگ بھون رہا ہے اب میں اس میں مسالے ڈالوں گا دیکھئے میں نے حلدی ڈال رہا ہوں حلدی کے بعد میں اس میں پیسا ہوا دھنیا ڈالوں گا دھنیا جیسے میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ میرے دھنیا کو دیکھ سکتے ہیں یہ میرا دردرا دھنیا ہے گھر میں پیسا ہوا ہے میرا سجیشن آپ لوگوں کو بھی آپ دھنیا مارکیٹ سے لاتے ہیں سکھا کے رکھ لی جو مکسی میں پیس سکتے ہیں تو اس کا کھانے میں ایک الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے میں نے پیسا ہوا دھنیا ڈالا ہے ساتھ میں میں نے دیگی مرچ ڈالی ہے دیگی مرچ مجھے ایک کلر دے گی مگر اس میں زیادہ سپائسی نہیں ہوگا اور اب یہ دیکھئے میں پیسی ہوئی لال مرچ ہے میری گھر کی پیسی ہوئی لال مرچ ہے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور نمک جو ہے وہ سواد انوسار میں ڈالوں گا آپ بھی جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے نمک زیادہ کم کھاتے ہیں تو آپ سواد انوسار نمک ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس میں سالٹ مکس کر دیا ہے جتنی میرے کو جرورت تھی اور میں اب اچھے سے اس کو ملا لیتا ہوں اور ملانے کے بعد اب میں اس کے بھننے کا ویٹ کروں گا مسالہ بننا جیسے میں نے پرانے ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ یہ آئل چھوڑ دیتا ہے یہ دیکھئے اب یہ میرا مسالہ بنے گا تب تک میں ویٹ کرتا ہوں یہ دیکھئے میرا مسالہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہونے والا ہے دیکھئے اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور یہ آئل بھی چھوڑنے لگتا ہے تو میں نے تھوڑا سا کرڈ لیا ہے اور کرڈ کو میں میں نے اچھے سے ملا لیا ہے گول پتلا بنا لیا ہے اب میں اس کو کرڈ مکس کر دیتا ہوں دیکھئے جو سوجنے کی فلی ہوتی ہے ڈرم سٹک کی سبجی ہوتی ہے اگر اس میں کرڈ ملاتے ہیں مسالے میں تو یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ابھی آپ کو یہ وائٹ لگ رہا ہے میرا مسالہ بنے گا تو یہ وائٹ نہیں آپ کو فیل ہوگا یا دکھے گا نہیں اور ایک دم واپس یہ مسالہ ریڈ ہو جائے گا چلیے ہم اس کو تھوڑی دیر پانچ ایک منٹ ابھی بننے کا ویٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے میرا مسالہ ایک دم اچھے سے بھنگ گیا آپ دیکھ رہے ہیں اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے تو دیکھئے میری جو ڈرم سٹک تھی یہ میں اس میں مکس کر دیتا ہوں ویسے آپ نارمل ڈرم سٹک جب بنائیں تو آلو بھی ملا سکتے ہیں بٹ میں نے آج اسے ڈائٹ فوڈ کے حساب سے بنایا ہے تو اس میں میں نے اس میں بالکل بھی آلو نہیں ملایا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے کہ میں نے مسالے میں اچھے سے ڈرم سٹک مکس کر دی تھی اور اب تھوڑا سا اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے یہ تھوڑا وارٹر ڈال دیا ہے تو پکنے میں اس کو مدد کرے گا اب یہ بوائل بھی ہونے لگا ہے قریب میں آٹھ سے دس منٹ ویٹ کروں گا اور اس کو میں تھوڑا سا ڈھک دوں گا تاکہ یہ جلدی بن جائے یہ دیکھئے میری ایک دم سوادشٹ ڈرم اسٹک کی سبجی ایک دم ریڈی ہو چکی ہے اب میں گیس کی فلیم کو بند کر دیتا ہوں اور یہ دیکھئے کتنی بڑیا ایک دم گل چکی ہے آپ یہ دیکھئے کتنی اچھی بنی ہے اور میں نے بہت زیادہ بھی نہیں پکایا ہے تاکہ یہ ایک دم ٹوٹ نہ جائے اور میری ایک دم سوادشٹ ڈرم اسٹک لوگ سہجن کی فلی بولتے ہیں سوجنے کی فلی بولتے ہیں میری سبجی ایک دم ریڈی ہے دوستوں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو اور میری ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی میرے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے لئے بہت بہت دھنیواد اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ اور کمنٹس باکسوں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ڈرم اسٹک کی سبجی کیسی لگی ہے